دوستو آپ تمام لوگ بچپن سے ہی فیرون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو سنتے ہی آئے ہوں گے اور اسی لیے آپ کی نالج میں بھی یہ بات اچھی طرح ہوگی کہ فیرون اللہ تعالیٰ کا ایک نافرمان بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ظالم بھی تھا وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہتا تھا اور ان کو پریشان کرنے کا اور ان کو ستانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا کرتا تھا اور دوستو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیرون کی موت کے بعد اس کی لاش کو دنیا والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا کر چھوڑا ہے اور فیرون کی لاش سے ریلیٹڈ ایسے بہت سارے راز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں جن رازوں کو آج جدید سائنس بھی کڑی ریسرچ کے بعد ماننے پر مجبور ہو گئی ہے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بادشاہوں کا لقب فیرون ہوا کرتا تھا یعنی جو بھی بادشاہ بنا کرتا تھا اسے فیرون کہا جاتا تھا ڈاکٹر مورس کی ریسرچ کے مطابق جس بادشاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا تھا اس بادشاہ کا نام رومسس دوم تھا لیکن دنیا مصر کے سارے بادشاہوں کی طرح اسے بھی فیرون ہی کے نام سے جانتی ہے دوستو یہی وہ فیرون تھا کہ جس کے دور میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ان کو مصر چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ چھپکے سے مصر سے نکل گئے اور دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے تو فیرون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی پوری فوج کے ساتھ دریائے نیل تک پہنچ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل پار کرتے ہوئے دیکھ کر فیرون نے بھی اپنی فوج کو آرڈر دیا اور اپنی پوری فوج کے ساتھ وہ بھی دریائے نیل میں اتر گیا لیکن دوستو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تو دریائے پار کروا دیا لیکن جیسے ہی فیرون نے دریہ پار کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دریہ نیل کے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا جس کی وجہ سے فیرون اور اس کی پوری قوم ڈوب کر مر گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ پار کرا دیا تو فیرون اور اس کے لشکریوں نے سرکشی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب فیرون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لائیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی سرے اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمان تھا اور تو فسادی تھا اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے اور بے شک بہت سے لوگ ہمارے نشانیوں سے غافل ہیں اللہ تعالیٰ نے بلکل صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم فیرون کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے بچا کر رکھیں گے تاکہ فیرون کی یہ لاش آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بن سکے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی ٹھیک مطابق اٹھارہ سو اٹھانوے میں فیرون کا ممی شدہ جسم دریائے نیل کے قریب برامد ہوا تھا اور بعد میں اس کی باڈی کو قاہرہ یعنی مصر کے ایک پاپلر شہر میں بھیج دیا گیا تھا دوستو جون انیس سو پچھتر میں ڈاکٹر مورس نے فیرون کی لاش کے ان حصوں کا بھی جائزہ لیا جو ابھی تک ڈھکے ہوئے تھے اور مزید تحقیقات کرنے کے بعد فیرون کی لاش کو پیرس لے جائے گیا اور وہاں کے ماہرین نے کافی دن ریسرچ کرنے کے بعد یہ خلاصہ کیا کہ فیرون کی موت کی مین وجہ وہ خطرناک چوڑ تھی جو اس کے کھوپلی کے سامنے والے حصے پر لگی تھی دوستو پیرس کے تمام ماہرین کی یہ تمام تحقیقات جس میں بتایا گیا ہے کہ فیرون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹے میں لے لیا تھا دوستو پہلے کے دور میں مصر میں لوگ لاشوں پر ایسا مسالہ لگایا کرتے تھے کہ جن مسالوں کے ذریعے سے لاشیں محفوظ رہتی تھی کچھ ممیوں کے جسم تو آج تک مصر میں رکھے ہوئے ہیں اور کچھ پر سے ان لوگوں نے پٹیاں بھی ہٹا دی ہیں جن کی لاشوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کسی مردے کی کھال ہے لیکن فیرون کی ممی وہ واحد لاش ہے جس پر آج بھی گوشت ترو تازہ ہے واللہ و عالم یہ بات سچ ہے یا جھوٹ لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر سال مارچ کے مہینے میں فیرون کی لاش پر کچھ چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور یہ چوہے فیرون کی باڈی پر بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اس کے بعد اس کی باڈی کی پھر سے ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے شیشے میں سجا دیا جاتا ہے دوستو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا کہ جو اس نے قرآن کریم میں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم فیرون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے لہٰذا 1895 میں جب فیرون کی لاش ملی تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ فیرون کی لاش ابھی تک باقی ہے دوستو یقیناً بزرگوں نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اسی کے ساتھ آج ہی اپنے ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستو احباب اور اشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ